ارشد ندیم کا اولمپکس میں ریکارڈ پاکستان نے 40 سال بعد گول میڈل جیت لیا پیرس اولمپکس کے منٹ جیولین تھرو میں ارشد ندیم نے تلائی تمخوا اپنے نام کر لیا پاکستانی ایتلیٹ نے 92.97 میٹر تھرو کر کے نیا اولمپک ریکارڈ بھی قائم کر دیا پاکستانی ایتلیٹ نے آخری کوشش میں 91.79 میٹر تھرو پھنگ کی جیولین تھرو کے فینل میں دوسرا کوئی ایتلیٹ 90 میٹر سے زیادہ تھرو نہ کر سکا ارشد ندیم نے گول میڈل جیتنے پر میدان میں سجدہ شکر آدھا کیا سب دلالی پر چم تھام کر میدان کا چکر بھی لگایا کہتے ہیں گول میڈل کے ساتھ جشنی آزادی منائیں گے آج میرا دن تھا اس سے زیادہ دور بھی تھرو پھیک کر سکتا تھا شاندار فتح کے پرجوش مناظر وزیراعظم شہباز شریف نے پرفارمنس کو براہ راست دیکھا شاندار کامیابی پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تین دہائیوں بعد علمپکس مقابلوں میں تمخواہ جیتنے پر پوری قوم کو مبارک باد دی کہا اللہ کے فضل و کرم سے بطور خادمے آلا پنجاب یوت فیسٹیول کے ذریعے خسل بوئی اور اب اس فصل کے شاندار سمراد دنیا بھار میں پاکستان کا نام بلند کر رہے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ میرے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ عرشد ندیم جیسے باسراہیت نوجوان کو دریافت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھنا چیز کو وسیلہ بنایا علمپکس کے گولڈ میڈلسٹ عرشد ندیم کے اہل خانہ خوشی سے نحال قومی اتلیٹ کی والدہ کہتی ہیں عرشد ندیم کے لیے مسلسل دن دعا دعائیں کی تھی عرشد گولڈ میڈل کے لیے بہت پورا اعتماد تھا والد بولے عرشد ندیم نے بغیر وسائل کے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا عرشد ندیم کے گھر کے باہر بڑی سپین لگائی گئی اہل علاقہ کی بڑی تعدار نے گول میڈل جیتنے پر جیشن منایا آتش بازی کی مٹھائیاں بھی بانٹی گئیں صدر مملکت آسیل علی زردارے کی عرشد ندیم کو مبارک بات کہا عرشد ندیم پوری قوم کا فخر ہے انجیت پوری قوم کی جیت ہے طویل ترین جیولین تھو پھیکنا بڑا کارنامہ ہے عرشد ندیم نے اولمپکس جیسے بڑے مقابلے میں پاکستان کا نام روشن کیا محسن لاہوہ، چیئرمن جوانٹ چیفز، سرویسز چیفز کی عرشد ندیم کو مبارک بات آئی ایس پی آر کے مطابق عرشد ندیم نے انفرادی حیثیت سے گول میڈل جیت کا تاریخ رکم کر دی اولمپکس میں گول میڈل عرشد ندیم کی انتھک محنت کا خبور ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا اولمپین عرشد ندیم کو خراجے تحسین کہتی ہیں عرشد ندیم نے گول میڈل ہی نہیں قوم کے دل بھی جیت لیے عرشد ندیم نے اولمپکس میں ریکارڈ قائم کر کے اپنی برطری ثابت کر دی پنجاب اور سندھ کے گورنرس کی منز ایولین تھو ایمنٹ کے فاتح عرشد ندیم کو شاباش کامران کے سوری کا گول میڈلس قومی اتلیٹ کے لیے ایک میلین روپے کا اعلان وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی بھی عرشد ندیم کو مبارک بات مولے عرشد ندیم نے بھارت کو شکرس دے کر پاکستان کا پرچہ بلند کیا سندھ حکومت کا عرشد ندیم کے لیے پانچ کروڑ روپے کا انام میئر کراچی مرزا بہاب نے بھی عرشد ندیم کو تاریخ ہی کامیابی پر مبارک بات دی ملدی عظمہ کراچی کا ایتلیٹکس کینمی بنانے کا اعلان عرشد ندیم کی طویل تنین تھو کے بعد بھارتی ایتلیٹ کے ہاتھ کام پہ لکے نیر چوپڑا اپنی تین تھوز ضائع کر بیٹھے پہلی تھوز ضائع کرنے کے بعد دوسرے راؤنڈ کی دوسری اور تیسری تھو بھی ضائع کر دی نیر چوپڑا نے 89.45 تھو کر کے چاندی کا تمہا جیت لیا بھارتی ایتلیٹ کی والدہ چاندی کا تمہا جیتنے پر خوش پاکستانی گورڈ میڈلس ایتلیٹ کی بھی تعریف کر دی کہارشد ندیم نے گورڈ میڈل جیتا ہے وہ بھی ہمارا ہی لڑکا ہے جماعت اسلامی کا راولپنڈی دھرنا مؤخر کرنے کا اعلان حکومت اور جماعت اسلامی کے درمین معاہدہ تی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت ولوج کہتے ہیں مذاکراتی کمیٹی نے کہا آئی پی پیس معاہدوں پر مکمل چانچ پر تعلقی جائے گی حکومت نے اس حوالے سے باکتیا ٹاسک فورس قائم کر دی پیفاقی وزر اطلاعات عطا تارڑ بولے وزر اعظم نے کہا کہ جماعت اسلامی کا اور ہمارا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے دھرنے کی برکت سے جماعت اسلامی سے ٹوٹا رشتہ دوبارہ چھڑ گیا جو یہ کہتے تھے ہم نے دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا وہ آج کہاں ہیں؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارد ہے پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارد کے خاتمے کے لیے جد جہت کر رہی ہے جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانے نہیں مانتے آرمی چیف جنرل سیدہ سی منیر کا نیشنرل علمہ کنونچن سے کتاب کہا ہم لوگوں کو کہتی ہیں کہ احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرم رہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے حکومت کے پاس صرف دو مہینے کا وقت ہے میرے پاس بہت وقت ہے آپ کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے حکومت دلدل میں پھنستی چاہ رہی ہے بانے پیچھے نے مستقبل کا سیاسی منظرنامہ بتا دیا اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ جی اتنے مقدمات بنانے ہیں بنانے کوئی ڈیل نہیں کروں گا میں نے فوج کے نیوٹرل نہیں غیر سیاسی کہا تھا حکومت میں موجود ریلو کا ٹی فوج اور پی ٹی اے کو لڑوانا چاہتے ہیں یہ تاثر غلط ہے میں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے حکومت نے مہنگائی کے سطح عوام پر ایک بار پھر بیجلی گرا دی بیجلی مزید دو روپے چھپن پیسے فیشنن مہنگی بیجلی کی قیمت میں اضافہ بہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی بات میں ماہی جون کیلئے کیا گیا بیجلی کی قیمت میں اضافہ کا اطلاق کراچی کے علاوہ تمام سارے قین پر ہوگا بیجلی کی قیمت میں اضافہ کا اطلاق روان سے ہوگا نیپرا نے بازابتہ نوٹفیکشن جاری کر دیا محفوظ اور مضبوط معیشت کے لیے ایس سی ای ایف سی کی سہولت کاری جولائے میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسینج کمیشن نے دو ہزار آٹسو چونسٹر نئی کمپنیاں ریجسٹر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایشیا افریقہ جارپ اور امریکہ اور اسٹریلیا کی چھاسی نئے کمپنیز نے شرکت کی جولائے میں شامل ہونے والی اٹھاون فیصد کمپنیز پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی کے طور پر ریجسٹر ہوئیں سرمایہ کاری کا بڑا حصہ چونسٹر کمپنیز کے ساتھ چین کو حاصل ہوا اس کے علاوہ ترکیہ، افغانستان، برطانیہ اور دیگر ممالک کی اہم کمپنیز کے سرمایہ کاری میں بھی قابل ستارش بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے حلف اٹھا لیا صدر شہابودین نے عبوری حکومت کے سولہ ارکان سے حلف لیا طلبہ تحریک کے رہنمان آہد اسلام بھی عبوری حکومت کا حصہ بن گئے اس سے پہلے عبوری حکومت کے سروراڈ ڈاکٹر محمد جونس کا ڈھاکامت پر پرتباق استقبال کیا گیا اپنے پہلے خطاب کے دوران ڈاکٹر جونس آپ دیدہ ہو گئے کہا طلبہ نے بنگلہ دیش کو بچا لیا ہمیں اب اس آزادی کی حفاظت کرنی ہے انتشار سے بچنے کے لیے حکمت عملی اپنانا ہوگی اور جشنی آزادی کی آمد آمد شہریوں کی چانب ستا ہے اردیان روج پر مختلف شہروں میں قومی پرچم جھنڈیوں و بیجز اور دیگر عراشی اشیاء کی فروخ میں اضافہ جگہ جگہ آرزی سٹال سچ گئے چھوٹے بڑے اپنی پسند کی چیزوں کی خریداری میں مغن موسیقی